السلام علیکم تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایج ٹی میل فارم میں ریڈیو بٹن کیسے بناتے ہیں اور کس لیے یوز کیا جاتا ہے بیسکلی ریڈیو بٹن جو ہے وہ ہم لوگ جنڈر کیلی یوز کرتے ہیں جس کے فارم میں ہم لوگ میل یا فی میل سیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی اور دو آپشن میں سے ایک آپشن سیلیٹ کرنا ہو تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ریڈیو بٹن سیلیٹ کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہی ایٹ کریں گے ویسے بیسکلی جو ہے یہ جنڈر کیلی یوز کیا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ فارم ٹیگ لکھتا ہوں فارم ٹیگ کے اندر جو ہے یہاں پہ امپوٹ ٹاپ میں لوں گا اور ٹیکس کی بجائے یہاں پہ میں ریڈیو ایٹ کروں گا ٹھیک ہے اب کنٹرولی سے جب میں سیف کروں گا تو بائی ڈیفالٹ وہاں پہ آ جائے گا کیونکہ میں نے یہاں سے لائف سرور جو ہے وہ یہ والی لائف سرور جو ہے یہ میں نے اون کی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریفریش کرنا نہیں پڑ رہا ہے ریفریش کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو ایک چھوٹی سی بٹن آ رہا ہے جب میں ریفریش کرتا ہوں یہ خاتم ہو جاتا ہے میں نے بیسکلی اس کو جو ہے زوم بہت کیا ہے دو سو پہ لے گیا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ بڑا بڑا دیکھ رہا ہے ہوں کو جب میں سیلیٹ کرتا ہوں یہ سیلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ràukecہوں میں یااں پر میل لکھوں گا ٹھیک ہے اور اسی کو جو ہے میں پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ کاپی پیسٹ کیا میں نے فی میل کیا اور ایک بار پھر سے میں کاپی پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ اوزر لکھوں گا جب میں کنٹرول bounced save کرلوں گا تین ریڈیو بٹن ہمارے پاس آئیں گے دیکھو میل فی میل جب میں ایک کو سیلیٹ کروں گا دوسرا سیلکٹ تیسرا بھی سیلکٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک کو سیلکٹ کرنا چاہتا ہوں یا میل کو یا فی میل کو تو دوسرا سیلکٹ ہونا چاہیے تینوں میں سے ایک ہی سیلکٹ ہو سکتا ہے جنڈر ایک ہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے ایک اٹریبیوٹ جس سے کہتے ہیں ایک اٹریبیوٹ ہے وہ ہم لوگ اس کرتے ہیں اس اٹریبیوٹ کا جو ہے میں یہاں سے کاپی کر کے اگر یہاں پہ بھی پیسٹ کر دوں گا میں یہاں پہ بھی پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھو تینوں کو میں نے ایک جگہ پہ ایک جسہ لکھا دیکھو پہلا والا جو ہے میل کا بھی جنڈر ہے دوسرا فی میل کا بھی اور اس کا بھی اس کا فائدہ یہ ہے اب جب میں کنٹرولے سے میں سیف کر لوں گا ان کا فائدہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہاں پہ جب میں ایک کو سیلیکٹ کرتا ہوں دوسرا ڈسیلیکٹ ہو جاتا ہے اور در کو سیلیکٹ گئے یہ دونوں سیلیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آپ کو یہ جو بیچ والا نام ہے یہ والی نام سب سے بڑی ان کی جو فنکشنیلیٹی ہے فنکشنیلیٹی تو فنکشنیلیٹی تو نہیں آتا ہے ایش ٹی میل میں جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ ان نام کی جو ایٹریبیوٹ جہاں ہم لوگ کانٹنٹ ڈالتے ہیں یہ والی جنڈر یہ آپ کو سیم رکھنا ہے اگر آپ نے چینج کر دیا فور جنڈر کی بجائے کچھ اور لکھا اس جنڈر کی بجائے آپ نے کچھ اور لکھا ان تینوں کے لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ نے یہاں کانٹنٹ ڈال دیا ٹھیک ہے جنڈر کی بجائے تو یہ ویس ہے کہ ویس ہے رہے گا جسے کہ ہم لوگ وہاں پہلے سے جب تینوں کو سیلیکٹ ہو تینوں سیلیکٹ ہو رہا تھا نا یہ ویسی تینوں سیلیکٹ پھر ہو جائے گا اس وجہ سے جو ہو تینوں کو جو ہیں ایک ہی جیسے لکھنا ہے مطلب چینجنگ میں لی رہنا ہے اور ایک اور اٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس جسے کہتے ہیں ویلیو ویلیو نام کا اٹریبیوٹ میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے اس کی ویلیو کا کام یہ ہے کہ فور ایسٹی میل فارم کو ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا وہاں پہ اگر آپ نے میل سیلیکٹ کیا ہے تو ڈیٹا بیس کو کہاں سے پتا چلے گا کہ بھائی اس نے میل پہ کلک کیا ہے یا فی میل پہ تو اس ویلیو کے ترو یہاں پہ میں لکھوں گا میل اور جنڈر یہاں فی میل کی وجہ یہاں پہ ویلیو یہاں پہ فی میل اور آردر کے ساتھ یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہی ویلیو اور آردر لکھوں گا اب اگر آپ نے ابھی تو ان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جن ایک اٹریبور تھا نیکسٹ فیوچر کے لیے ہے اس جیسے میں بتا رہا ہوں لوگو اگر ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ تھا آپ نے میل پہ کلک کیا میل پہ میل پہ سیلیٹ کیا ہے تو وہاں ڈیٹا بیس پہ پٹ ہو جائے گا کہ بھائی یہ بندہ میل ہے اگر فی میل آپ نے سیلیٹ کیا ہے تو یہ فی میل کس کی بدولات اور کس کے ترو جو ہے وہاں پہ فی میل اور میل آئے گا اس ویلیو کے ترو یہ ویلیو جو ہے پھر وہاں پہ اس یہ ویلیو جو ہے یہ وہاں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس جو ڈیٹا بیس سے اسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جب آپ جس پہ بھی کلک کرتے ہو وہ ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میل اور فی میل جو جنڈر ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے اور ان کی جو سب سے بڑی روجک ہے وہ ان نیم ہے یہ نیم جو ہے تینوں کا سیم رکھنا ہوگا جتنے بھی جنڈر آپ کو لکھنا ہے بیچ میں جو ہے ایک یہ لوگ جنڈر لکھتے ہیں آپ کچھ بھی ورڈز لکھ سکتے ہوئے جنڈر کی بجائے لیکن جنڈر جو ہے وہ ایک ایسا ورڈز چہار بندہ جو ہے وہ جنڈر کو یوس کرتے ہیں امید کرتا ہوں لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگوں میں چینل سے لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو ہم پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ